بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عطیت رضی اللہ عنہ قال حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انالغضب من الشیطان کہ جو گصہ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے و ان الشیطان خلق من النار اور اللہ پاک نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہوا ہے و انما تتفع النار بالما اور بے شک آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے ف اذا غضب احدكم فلیتوضا تو تم میں سے جب کسی کو گصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے تو محترم حضرات اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے بنایا فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنات کو یعنی شیعتین کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تم میں سے کسی کو گصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے اس لئے شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے اور آگ کس چیز سے بجھا جاتی ہے پانی سے اس لئے جب کسی کو گصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے انشاءاللہ اس کا گصہ تھنڈا ہو جائے گا اور دوسری حدیثوں سے ملتا ہے کہ آب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو گصہ آئے گصہ آنا فطری چیز ہے کسی کو بھی آ سکتا ہے تو آب علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو گصہ آئے اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اگر بیٹھنے سے گصہ نہ جائے تو آب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لیٹ جانا چاہیے یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کیفیت سے گصہ جا سکتا ہو اس کیفیت کو اختیار کرنا چاہیے لیکن آج افسوس کی بات اگر کسی کو گصہ آ جائے اگر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے ہے نا یہی ہوتا ہے آج ہمارے پاس اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے لیکن آپ علیہ السلام نے جو طریقہ کار ہمیں بتلایا ہے ہم اسے نہیں مانتے اس وجہ سے وہ معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے اور جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو گصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ پانی سے وضو کر لے کیونکہ گصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے شیطان آگ سے پیدا کیا ہوا ہے اور آگ پانی سے بوجائی جاتی ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ گصے کے وقت میں اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائے بیٹھے ہوئے ہیں لیٹ جائے اگر اس کیفیت کے ساتھ بھی گصہ نہ جائے تو اسے چاہیے کہ مجلس کو تبدیل کر دے یعنی اگر گھر میں کسی پر گصہ آیا ہوا ہے تو گھر سے باہر چلے جائے دوستوں میں گصہ آیا ہوا ہے دوستوں کے پاس سے دور چلا جائے اس کیفیت کو اس مجلس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جائے موسیقی